اس وقت امین افیض پی آئی اے کے فوکر تیارہ ایف ٹونٹی سیون کے پاس مجود ہیں یہ وہ بدرصیب فوکر تیارہ ہے جو دو ہزار چار میں اپنی ممول کی پرواز کے دوران ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے چترال ائرپورٹ پر رانوے سے فسل کر کھیتوں میں چلایا لیکن پائلٹ اور اللہ رب العزت کا دیکھیں کیا کرشمہ اور کمال ہوا کہ جہاز میں مجود پچاس مسافر جن میں ملکی اور غیر ملکی بہشندے بھی تھے بشمول تیارے کے عملے کے تمام افراد محفوظ رہے اور تیارہ جو ہے یہاں پر پی آئی اے نے اس کو ڈیمج قرار دے کے ریٹائیڈ کر دیا اور پھر چترالیوں کے لیے اس کو بیٹھک بنا دی اب بیٹھک اندر سے کیسی ہے تیارے میں ہم آپ کو تیارے کے اندرونی مناظر بھی دکھاتے ہیں آپ امین افیس صاحب کے ساتھ رہے آپ کو ہم فوکر تیارے کے جو بیٹھک ہے وہ دکھاتے ہیں آئیے میرے پیچھے پیچھے اور امین افیس اب فوکر تیارے کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے اندرونی حصے میں جب پہلے یہ اریجنل جہاز تھا جب یہ اڑتا تھا مسافروں کو لے کے ایک سے دوسری جگہ پر تب اس میں نشستیں ہوتی تھی مسافر بیٹھتے تھے ایرو سٹس ہوتی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں آپ صرف امین افیس ہیں اور لکری کے بینچ پر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ کسی جہاز میں لکری کے بینچ پر بیٹھے ہیں موسیقی موسیقی امین افیس اس وقت چترال کے مین بازار میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر چترال کا روایتی ڈرس ملتا ہے اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں چترالی کیپ لوں چترالی ویسکوٹ لوں کوٹ بھی لوں یہاں پر ہر چیز میں نے دیکھا ہے یہاں پر مل رہی ہے اب ہم اس دکان کے جو مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے غلام سین غلام سین سب ذرا آپ ادھر تشریف لائیں ہمیں یہ بتائیے امین افیس صاحب چترال کی خاص قسم کی ٹوپی خریدنا چاہتی ہیں کون سی ٹوپی آپ ہمیں دکھائیں گے جو اچھی لو میں پنجاب میں جاؤں لہور میں جاؤں پورے پاکستان میں جاؤں لوگ کہیں امین افیس صاحب نے چترال کی بہترین ٹوپی پہنی ہے وہ مجھے دکھائیں ایک یہ ہوتا ہے یہ مارخور یہ اسی طرح پہنتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ کیپ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مارخور جو قومی جانور ہے ہمارا یہ اس کے سین کے ساتھ بنی ہوئی کیپ ہے کوئی اور کیپ دکھائیے ایک ساتھ ہے وہ کیپ کون سی تھی وہ مارخور والا اور یہ یہ پہ غیر مارخور والا اچھا یہ بتائیے مجھے کہ وہ والی کیپ کتنے کی ملے گی اور یہ والی کیپ کتنے کی ملے گی سر جی یہ آپ کو ملے گا ایک ہزار روپے گئے وہ آپ کو ملے گا بارہ سو گئے ہاں جو ساتھا کیپ ہے وہ ایک ہزار پے کی اور جو مارخور کے منوگرام والی ہے وہ ملے گی بارہ سو روپے گی اچھا بات سنیں اگر میں آپ کے ساتھ ڈیلنگ کروں تو آپ کتنے پیسے کم کر دیں گے انشاءاللہ بس اس میں سو روپے ریت ہوگا سو روپے کر ریت ہوگا اچھا یہ بتائیے میں ویس کوٹ لینا چاہتا ہو کوئی مجھے ویس کوٹ دکھائیں کیسی کوئی ویس کوٹ اچھی لگتا یہ مختلف ریٹ ہے اٹھانہ سو سے لے کر یہ پینتانہ سو تک ملے گا یہ کوٹ ملے گا آپ کو پینتانہ سو سے لے کر چھے زہ تک ملے گا اچھا ملے گا